ہیلو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میں ہوں برحان اکرم آپ کا کونسل سٹرکٹر امید کرتا ہوں آپ لوگ صدقیریت سے ہوں گے اور جو ہے آج آپ کو اس حوالے سے عید الملاد النبی بہت بہت مبارک ہو امید کرتا ہوں آپ کا سارا دن جو ہے وہ بہت اچھے سے گزرا ہوگا آپ نے جو ہے وہ ناتفانی کی محفل میں جو ہے وہ پارٹسپیٹ کیا ہوگا یا گئے ہوں گے تو اس حوالے سے اب شام ہو چکی ہے تو ہمارے لیکچر کا وقت ہو چکا ہے جیسا کہ ہمارا لیکچر جو تھا کل وہ تھا جو ورڈ جیوگرافی بک کے حوالے سے اور اس میں ہم نے پارٹ ون جو ہے وہ ڈسکس کر لیا تھا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ تھوڑا سلنٹھی پارٹ ہے اس وجہ سے ہم اس میں جو ہے وہ کافی ڈیٹیل سے پڑھیں گے اور اس کو پارٹ ٹو میں کمپلیٹ کریں گے اور پارٹ ٹری کے اندر جو ہے میں امپورٹنٹ امسی کیوز جو ہے ورڈ جیوگرافی کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں گا تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کے طرف ہمارا ٹاپک ایف آئی ہے اوفیشل سلیبس جیوگرافی پارٹ ٹو کو ہم دیکھنے لگے ہیں ٹھیک ہے جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ورڈ فیمس کینالز کے حوالے سے ہے اب کینالز کیا چیز ہوتی ہیں کینالز جو ہوتی ہیں وہ ایک آرٹیفیشل جو ہے وہ باڈی ہوتی ہیں وارٹر کی تو ایک جگہ کو دوسرے جگہ سے ملاتی ہیں یا ایک سٹی کو دوسرے سٹی سے ملاتی ہیں یہ آرٹیفیشل کینالز ہوتی ہیں جو خود سے جو ہے وہ بنائی جاتی ہیں ٹھیک ہے اس حوالے سے ہم چند ایک جو ہے وہ فیمس جو ہمارے پاس کینالز ہیں اس کے حوالے سے پڑھیں گے اس کی لوکیشن کے حوالے سے پڑھیں گے اور اس کی کنیکٹیوٹی یعنی وہ کس کو آپس میں ملا رہی ہے اس کو پڑھیں گے ٹھیک ہے جو سب سے پہلے اور سب سے مشہور جو کینال ہے جو آپ کو بھی پتا ہوگا کہ بہت زیادہ آپ نے سنا بھی ہوگا اور اس حوالے سے آپ نے پاس میں اگزامز کے اندر سنا بھی ہوگا اور کوئسٹن بھی اس سے ریلیمنٹ دیکھیں ہوں گے تو سوئیس کے اندر ہے یہ ایجپٹ کے اندر موجود ہے اور ایجپٹ کہاں پر ہے ایجپٹ افریقہ کے اندر موجود ہے جو اس کی جو لمبائی ہے وہ تقریباً ایک سو چار مائلز جو ہے یہ لمبی ہے جو آپ کی سوئیس کے اندر ہے اور یہ اسٹابلش کب ہوئی یہ کوئسٹن بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے ایٹین سبسٹی نائن کے اندر جو ہے وہ اسٹابلش ہوئی اب جہاں تک اس کی کنیکٹیوٹی کا تعلق ہے کہ کس کس کو جو ہے وہ کنیکٹ کرتا ہے یہاں سے بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ سوئیس کے اندر جو ہے وہ کس جو سی کو جو ہے وہ کنیکٹ کرتا ہے تو میڈیٹیرین سی کو ریڈ سی سے یہ کنیکٹ کرتا ہے تو اس حوالے سے یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سوئیس کے اندر جو ہے وہ میڈیٹیرین سی کو ریڈ سی سے کنیکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے انڈریسٹوٹ چلتے ہیں نیکسٹ آپ کی جو فیمس کے اندر ہے اور جس کا جو ہے وہ سگنیفیکنس ز ہے وہ ہے پینما کنال پینما کنال جو ہے وہ پینما کے اندر موجود ہے یہ فیفٹی مایلز جو ہے لمبی ہے اور یہ اسٹابلش ہوئی تھی نائنٹین فورٹین کے اندر ٹھیک ہے اسٹابلشمنٹ ڈیٹ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ نائنٹین فورٹین میں جو ہے یہ اسٹابلش ہوئی اب یہ اس کا پرپس کیا تھا یہ ان دو چیزوں کو جو ہے وہ کنیکٹ کرتی ہے اب کنیکٹس دی اٹلانٹک اوشن آہ ویڈ دی پیسٹک اوشن ٹھیک ہے جو دو بڑے ہمارے جو ہم نے اوشن پیڑے تھے کل اس حوالے سے کہ اٹلانٹک اوشن اور پیسفک اوشن کو آپس میں ملاتی ہے and divides north and south america جو north america ہے اور south america ہے ان کو آپس میں تقسیم کرتی ہے ٹھیک ہے understood جو ہماری پینما کنال ہے وہ اٹلانٹک کو پیسفک سے ملاتی ہے ٹھیک ہے اور divide کرتی ہے north america کو south america سے understood یہ دو کنال بہت important ہے آگے چلتے ہیں تھرڈ کنال کی حوالے سے ہم پڑھتے ہیں وہ ہے البرٹ کنال یہ بیلجیم کے اندر موجود ہے اس کی جو لمبائی ہے وہ اسی مائلز ہے اور اسٹابلش ہوئی تھی 1939 کے اندر ٹھیک ہے اور یہ کنیکٹ کرتی ہے and to work with a league and also the muse river with the اسکیلڈٹ ریوار ٹھیک ہے تو آپ نے اس چیز کو یاد رکھنا ہے ہے ویسے جو دو questions جو ہیں وہ آپ نے مجھے زیادہ طرف جس پہ دھیان دینا ہے وہ ایک سوئیس کنال اور ایک ہے پینما کنال یہاں سے بہت زیادہ جو ہے آپ سے پوچھا جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو آتی ہے فورت پہ Houston کنال جو famous ہے USA کے اندر موجود ہے اور یہ 50 مائلز اس کی جو ہے وہ لمبائی ہے وہ اسٹابلش ہوئی 1914 کے اندر تو یہ کس کس چیز کو جو ہے وہ کنیکٹ کرتی ہے کنیکٹ Houston Texas with the Gulf of Mexico ٹھیک ہے Houston اور Texas جو city ہے امریکہ کے اس کو کنیکٹ کرتی ہے Gulf of Mexico سے جو آگے ہم چل کے اب پڑھیں گے بھی Gulf of Mexico جو ہے وہ دنیا کا largest جو ہے وہ Gulf ہے یہ یاد رکھیے گا ٹھیک ہے understood چلتے ہیں نیکس ٹاپک کی طرف تو ہمارا نیکس ٹاپک ہے distinctive distinctive names of countries and cities آپ کو بتا ہے کہ جو ممالک ہیں ان کے جو ہے distinctive names بھی موجود ہوتے ہیں جو بہت بہت ہے exam کے اندر آپ سے پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے جن کا مطلب اب یہ آپ example دیکھ رہے ہوں گے left side پہ میری جو ہے وہ distinctive names میں نے لکھے ہیں اور right side پر اس کے جو ہے cities یا جو ہے countries جو ہے جس نام سے جانے جاتے ہیں thunder bolt of Asia جو ہے وہ Bhutan کہلاتا ہے land of proteins South Africa ٹھیک ہے South Africa کے حوالے سے اگر آپ نے یہ چیز یاد رکھ نہیں ہے کبھی آپ نے South Africa کی cricket team کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہو تو ان کی جو ٹی شیٹ ہوتی ہے اس پر proteins لکھا ہوتا ہے تو آپ کو یہاں آپ اس کو اس طرح سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں land of proteins جو ہے وہ South Africans کو کہا جاتا ہے land of milk and honey جو ہے وہ Lebanon کہلاتا ہے land of fertile fields جو ہے وہ Algeria کہلاتا ہے the modern Babylon جو ہے وہ کہلاتا ہے London ٹھیک ہے یاد رکھے گا white city Belgrade بہت زفاف پوچھے پوچھے جاتا ہے یہ question land of snow Canada کو یاد کیا جاتا ہے gateway of India Mumbai جو ہے اس کو کہا جاتا ہے land of mighty rivers land of mighty rivers جو ہے بہت بار exams میں FPSV میں OTS NTS میں پوچھا جاتا ہے ٹھیک ہے land of cakes ہو گیا Scotland جس کو ہم کہتے ہیں the land of fire Kazakhstan اس کو ہم بولتے ہیں windy cities Chicago وہ بولتے ہیں the battlefield of Europe Belgium کو بولتے ہیں the battle of field Europe کو کبھی آپ نے سوچا ہے کیوں بولا جاتا ہے کیونکہ جو world war one and world war two کے اندر جو major activities ہوتی تھی وہ Belgium سے ہوتی تھی اور اس کو Belgium کو جو ہے ہم cockpit of Europe بھی کہتے ہیں cockpit کس کو بولتے ہیں cockpit بولتے ہیں وہ جہاز کا جو آگے والا جہاں سے جو pilot operate کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم یہ بولتے ہیں تو cockpit of Europe بھی جو ہے وہ Belgium کو کہا جاتا ہے garden of England جو ہے Kent ان کی جو county ہے اس کو کہا جاتا ہے land of golden fibers یہ بہت important question ہے بنگلہ دیش کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے little Pakistan جو ہے وہ bread ford کو کہا جاتا ہے country of proper zambia جو ہے ملکہ ان کو کہا جاتا ہے city of arabian night بغداد city اس حوالے سے مشہور ہے city of angels bangkok ٹھیک ہے city of peace again بغداد کے حوالے سے مشہور ہے حالانکہ آج کل بے سے بغداد میں جو ہے وہ امن نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن یہ اس کا جو ہے distinctive name ہے جو جانا جاتا تھا کسی زمانے میں city of seas جو ہے وہ Sydney ہے horn of Africa ہے Somalia کو ہم بولتے ہیں ٹھیک ہے Somalia یہ جو ہے بہت important question ہے یہاں سے کافی mcqs آتے ہیں کہ cockpit یہ horn of Africa جو ہے وہ کس ملک کو کہا جاتا ہے وہ Somalia کو کہا جاتا ہے cockpit of Europe جو بھی آپ نے آپ کو بتایا کہ Belgium کا جو ہے Belgium اس نام سے بھی جانا جاتا ہے پھر پیرامیٹ city ہے اس کو uh kairo ہے جو ہمارا یہجپ کے اندر موجود ہے اس نام سے جانا جاتا ہے city of seven hills جو ہے وہ روم کے حوالے سے ہے big apple بہت repeat ہونے والا question ہے کہ big apple جو ہے اس کا جو ہے وہ کس شہر کے نام سے مشہور ہے تو وہ new york کو بھی کہا جاتا ہے land of market morning calm اس کو Korea نے کہا جاتا ہے Korea کو کہا جاتا ہے land of free people جو ہے وہ Thailand کے لوگوں کو کہا جاتا ہے land of mountains جیسا کہ آپ کو بتا ہے دنیا کا سب سے بڑا mountain جو ہے وہ نیپال کے اندر موجود ہے جس کو ہم mount everest بولتے ہیں اس وجہ سے یہ مشہور ہے اس کے بولتے ہیں golden city جو ہے وہ johansberg یعنی افریقہ کے اندر یہ country موجود ہے south afrika کا جو capital ہے johansberg اس کو جو ہے ہم golden city کہتے ہیں کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ سونے کی کافی کانے موجود ہیں city of conferences جو ہے وہ jenewa کو کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آگے جب ہم جب international organizations کو پڑھیں گے تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ majority جو international organizations ہیں ان کے headquarters جو ہیں وہ jenewa کے اندر موجود ہیں اور jenewa کہاں پر ہے یہ swizer land کا city ہے ٹھیک ہے اس چیز کو یاد رکھتے جائیں کیونکہ یہ word geography میں آپ سے کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے land of lilies جو ہے وہ کینیڈا کو بھی کہا جاتا ہے اور اوپر ہم پڑھ کے آئیں land of snow بھی جو ہے وہ کینیڈا کو بولتے ہیں چلتے ہیں next topic کی طرف اچھا ten number topic number ten ہے don't forget these facts یہ facts جو ہیں آپ نے یاد رکھتے ہیں جب ہم جب بھی ہم word geography کو پڑھیں گے تو یہ چیزیں ہمیں یاد رہنی چاہیے تو largest country جو ہے وہ کونسا ہے area wise جو ہے وہ رشیا ہے اور جو اگر آپ دیکھیں کہ population wise اگر آپ دیکھیں گے تو وہ چائنا ہے ٹھیک ہے ان دو چیزوں کو ان دو facts کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب ہم بات کریں گے area wise تو وہ ہمارا دنیا کا سب سے بڑا جو ملک ہوگا وہ ہوگا رشیا اور جب ہم population کے حوالے سے ہمیں پوچھا جائے گا کہ دنیا کا کون سا بڑا ملک ہے تو وہ ہوگا ہمارا چائنا smallest country جو ہے وہ Vatican city کہلائے جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ largest democracy جو ہے وہ انڈیا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے double land locked countries جو ہے وہ ازبکستان ہے ویسے یہاں پر میں ایک اور بات کے لیے کرتا چلوں آپ کے سامنے کہ دنیا میں جو land locked countries ہیں وہ لگ بگ 48 countries ہیں اب land locked countries سے کیا مراد ہے land locked countries وہ countries ہوتے ہیں جن کو جو ہے سمندری راستہ نہیں لگتا ٹھیک ہے جہاں پر جو ہے کوئی بھی سامان جو ہے وہ through آپ جو آپ کی کیا کہتے ہیں اس کو جو shipment ہے جو ہمارے water کے ذریعے ہمارے ہاں shipment پہنچتی ہیں یعنی ان کا جو پانی والے راستے ہیں وہ نہیں ہوتے وہ خشکی پر وہ ممالک موجود ہوتے ہیں اور وہ چاروں طرف سے ان ممالک کے درمیان ہوتے ہیں جو جو جن کے پاس جو ہے وہ ہوتی ہے اپ سپوز جو ہے خوالستان ہے یہ land lock country ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے جو آس پاس ہے چائنہ انڈیا پاکستان یہ جو ہے اس میں یہ land lock country نہیں ہے ان کو جو ہے وہ بہری پانی لگتا ہے تو ڈبلی land lock countries جو ہیں وہ اسبکستان ہے دنیا میں ایک ہی ملک ہے ڈبلی land lock country وہ ہے اسبکستان تو لارجسٹ ڈیلٹا آپ سے پوچھا جا سکتا ہے وہ ہے ڈی گینگز ڈیلٹا ٹھیک ہے گینگز ڈیلٹا پھر اس کے بعد لارجسٹ ڈیزرٹ جب ہم انشاءاللہ ڈیزرٹ کے حوالے پڑھیں گے تو ہم میں آپ کو پڑھاؤں گا کہ سہارا ڈیزرٹ جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیزرٹ ہے ویسے جب آپ گوگل کریں گے کہ لارجسٹ ڈیزرٹ تو آپ کے سامنے جو ہے وہ آ جائے گا انٹارک کا ڈیزرٹ لیکن وہ پولر رینج میں ہے ٹھیک ہے لیکن پولر رینج وہ رینج ہوتی ہے جہاں پر جو ہے وہ برفیلہ جو ہے وہ علاقہ ہوگا یعنی برفیلی اس کو ہم ڈیزرٹ بولیں گے when we talk about in size تو size جو ہے وہ ڈیزرٹ کے حوالے سے ڈیزرٹ کی ڈیفنیشن بتاتی ہے اس کے حوالے سے ہم دیکھیں گے تو سہارا ڈیزرٹ is the largest ڈیزرٹ in the world پھر ہم پڑھیں گے largest ڈی آئی لینڈ کی حوالے سے تو یہ گرین لینڈ ہے ٹھیک ہے گرین لینڈ کو ہم largest ڈی آئی لینڈ کہتے ہیں largest artificial ڈیزرٹ جو ہے وہ لیک وینی پیگ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ largest sweet water lake جو ہے وہ لیک بیکل ہے اور largest salt water lake ہے وہ پیسپیلسی ہے اب یہاں پر ایک اور بات یاد رکھے گا اگر آپ سے simple پوچھا جاتا ہے کہ largest lake in the world تو آپ نے آنسر کرنا ہے کیسپیلسی جب آپ سے پوچھا جائے پرٹیکلر لی پوچھا جائے کہ which is the largest sweet water lake تو آپ نے لیک بھی کلکنا دین ہے ادروائز اگر آپ سے question simple ہو کہ which is the largest lake in the world تو آپ کا آنسر کیسپیلسی ہونا چاہیے ٹھیک ہے اچھا اس کے حوالے سے highest mountain peak جو ہے وہ mount everest ہے ٹھیک ہے جو نیپال کے اندر موجود ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں highest mountain range جو ہے وہ ہمالیاز ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے longest mountain range جو ہے وہ ends کہلاتی ہے اس کے علاوہ جو ہے deepest ocean deepest ocean کل بھی میں نے آپ کو پڑھایا تھا وہ ہے pacific ocean جو دنیا کا سب سے بڑا جو ہے وہ ocean ہے اور oceans کے نام کی میں نے trick بھی بتائی تھی کہ آپ کو ان کے نام جو ہے وہ sequence سے آپ کیسے یاد کر سکتے ہیں اگر آپ نے میرا کل کا جو ہے وہ lecture نہیں دیکھا تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو deepest point جو ہے وہ mariana french ہے ٹھیک ہے یہاں پر اب جو کافک انڈریٹس ہیں وہ غلطی کرتے ہیں وہ dead dead sea کو جو ہے وہ deepest point کہہ دیتے ہیں deepest point اور lowest point میں فرق ہے جو deepest point ہوگا آپ کا وہ mariana french ہے اور lowest point جو ہے وہ dead sea ہے اس کے علاوہ largest penisula آپ نے دیکھنا ہے the arabian penisula کو ہم جو ہے largest penisula بولتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے driest place in the world ہے وہ attackama desert ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو largest busiest seaport ہے port of shangai ہے پھر longest river اب longest and largest river میں فرق جان لیجئے جو longest river ہے جس کی جو آپ اگر اس کو دیکھیں یعنی lengthwise اگر آپ اس کو میئر کریں تو وہ ہے دریائے نیل longest river ٹھیک ہے اگر آپ سے پوچھا جائے in terms of with respect to volume تو آپ کا آنسر ہونا چاہیے the amazon is the largest river in the world in terms of volume ٹھیک ہے پھر ہے largest bay کی حوالے سے تو bay of بنگل کو جو ہے ہم largest bay کہتے ہیں اور پھر ہے largest gulf کے حوالے سے تو gulf of mexico is the largest gulf in the world so یہ تھا آج کا ہمارا topic انشاءاللہ جو ہے کل کے topic میں جو ہم word geography ہے اس کے حوالے سے جو پچاس سے ساٹھ question یا بیس سے چالیس question جو بھی important question جو ہیں وہ آپ کے exam میں آ سکتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اسی lecture سے جو ہے آپ کو امید کرتا ہوں آپ کو فائدہ ہوا ہوگا کل اگر ہمارا lecture آپ لوگوں نے وہ miss کیا ہے تو ہمارے channel پر جا کر اس کو دیکھ لیجئے بہت کارمد آپ کے لیے ثابت ہوگا تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں میری یہ کاوش میری یہ کوشش آپ کے کام آ رہی ہوگی اور آپ کی جو تیاری ہے وہ بخوبی جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہوگی میں کافی candidates جو ہیں وہ مجھ سے جو ہے کمنٹس پر بول رہے ہوتے ہیں کہ سر آپ نے فلاں topic لیے نہیں کروایا تو فلاں نہیں کروایا پاکستان studies کے اندر تو انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ جب ہمارے topics جو ہیں general knowledge سے بھی آگے بڑھ جائیں گے اسلامیات کو بھی ہم دیکھ لیں گے تو اس کے بعد جو ہے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جو topics ہمارے رہ گئے ہیں یا جو important activities ہیں ہم نے اس میں سمس کی ہیں تو میں اس کے حوالے سے بھی live آ کر جو ہے آپ سے وہ discuss کر لوں گا اس کو میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا تو انشاءاللہ غبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم جو موٹا موٹا course ہیں ہمارا وہ complete کر لیں اس کے بعد جو ہے اگر time بچا تو ہم اس کو detail میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئے lecture کے ساتھ امید ہے آپ کو یہ lecture جو ہے پسند آیا ہوگا تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئے lecture کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں موسیقی